بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ لوگ سب کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں نیک کا یولائی ڈیزائن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ہاف انچ کی سلٹ تو چلیے جی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نیک پہ ہاف انچ کی سلٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں فیوزنگ لوں گی جس کی چڑھائی ڈھائی انچ ہے اور لمبائی سترہ انچ ہے اب ہم شرٹ کے فرنٹ پارٹ پہ جو سینٹر کی لائن ہے اس کو چاک سے ہائی لائٹ کر لیں گے اسی کپڑے کے اُلٹی سائٹ بھی ہم سیم پروسس سے سینٹر لائن کو چاک سے ہائی لائٹ کر لیں گے یہ جو میں نے ڈائی انچ کی فیوزنگ کی پٹی لی ہے اس کا بھی سینٹر بنا لیں گے اور اب ہم کمیز کے اُلٹی طرف اس فیوزنگ کو اس طرح سے پیش کر لیں گے سینٹر کا خیال رکھیں گے شرٹ کے اُلٹی طرف میں اس فیوزنگ کی پٹی کو پیش کر دیا ہے اور اب ہم راؤنڈ نیکڈ راو کر لیں گے سب سے پہلے ہاف انچ کا سٹچنگ کی مارجن لائن راو کریں گے نیک کی اُپر سے چڑھائی چار انچ ہوگی اور نیک کی لمبائی پانچ انچ پہ رکھیں گے میں اس نیک کی راؤنڈ شیپ بنا دوں گی باہر بھی ایک ایک انچ پہ نشان لگا لیں گے اس طرح سے ان سب نشانوں کو آپس میں میچ کر دیں گے نیک کو ڈرو کرنے کے بعد پہلے میں باہر سے کٹنگ کروں گے اور پھر اندر سے جو ہم نے ہاف انچ کی مارجن لائن راو کی ہے اسے کٹ نہیں کریں گے نیک کٹنگ کرنے کے بعد اس کو فیبرک پہ پیسٹ کر لیں گے نیک کو فیبرک پہ پیسٹ کرنے کے بعد سینٹر کو چاک سے ہائی لائٹ کر دیں گے اس نیک کے جو سائڈوں پہ ہاف انچ کا مارجن ہے اس کو اس طرح سے ٹرن کر کے سلائی لگا لیں گے ہاف انچ کی پیپن کرنے کے لیے جو میں نے سلک فیبرک کی ایک پٹی کاٹی ہے اس کی چوڑائی تقریباً تین انچ ہے یہ ہمارا جو چاک کا نشان ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کے بلکل ساتھ رکھیں گے اور ہاف انچ کی سلائی لگا لیں گے اس طرح سے پہلے سلائی کو پکا کریں گے اس کی سلٹ بنا رہے ہیں اس کا نشان میں نے سولہ انچ کے لگا لیا ہے سلک کے فیبرک کو اس طرح سے رکھ کر یہاں تک سلائی کو لا کے پکا کر دیں گے علے کے دوسری طرف اس پٹی کو رکھ کر آدھیں انچ کی سلائی لگا لوں گی پہلے ہم سلائی کو پکا کریں گے اسی طرح سے میں اس والی پائپن کی بھی سلائی کو سلائی کو سلائی کے نشان پہ پکا کر دوں گے اب ہم اس سلٹ کو سینٹر سے کٹ کر دیں گے بالکل سینٹر سے ہی کٹ کریں گے سلٹ کے سب سے لاش میں میں دو کٹ لگا رہی ہوں اب ہم اس سلٹ کو اندر کی طرف کر دیں گے اس سلٹ کو میں نے بہت اچھی طریقے سے اندر کی طرف کر دیں گے کے اپنے میں نےfenزصل کو پلٹ کے اچھی طریقے سے پرس کر دیں گے اب ہم ایک شرٹ کے فیبرک کی ہی ایک سٹرپ کارٹ لیں گے اس کی چوڑائی تقریباً چار انچ ہے اس سٹرپ کو اس طرح سے پول کر کے سٹچ کر لیں گے اس پٹی کو میں اس پائپن کے نیچے اس طرح سے رکھ کے سلائی لگاؤں گی اسی طرح ہمیں سلٹ کے دوسری طرح بھی سنائی لگا لوں گی سلٹ کے نیچے بٹن ٹیک لگانے کے بعد ہم راؤنڈ نیک لگا دیں گے اس نیک کے سنٹر کو ہم سلٹ کے سنٹر پہ رکھ کے پہلے بیچ میں ایک سلائی لگائیں گے اور پھر گلے کے سارٹوں پہ اب ہم اس نیک کو اندر کی طرف ٹرن کر کے بلکل کورنر پہ ایک سلائی لگا دیں گے موسیقی موسیقی اس نیک کو میں نے ترپائی کر کے اچھی دلکی سے پریس کر لیا ہے آپ چاہے تو آپ اس لٹ پہ کوئی بٹن بھی لگا سکتے ہیں ای ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ نیک ڈیزائن بہت اچھا لگے گا اگر آپ لوگ کو یہ نیک ڈیزائن اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ